بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز السلام علیکم آپ تمام لوگوں کو اکسفرڈ گروپ آف کالوجز انڈ سکولز کے اوفیشل یوٹیوب چینل اکسفرڈینز پر خوش آمد دین اور آج بھی آپ کے لیے ایک بہت اہم خبر ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے بھی پنجاب کے باقی بورڈ کی طرح اید سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اس سال پنجاب بورڈ میں زیر تعلیم تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور پرموشن پالیسی جو ہے وہ بلکل ویسی ہی ہوگی وہی پالیسی ہے جو پنجاب کے باقی ایڈوکیشنل بورڈ نے اڈاپٹ کی ہے اور پنجاب کے باقی ایڈوکیشنل بورڈ کی پالیسی یہ رہی کہ وہ بچے جو اپنے ساٹھ فیصد یا اس سے زیادہ پیپرز پاس کر چکے تھے انہیں پرموٹ کر دیا جائے گا اور انہیں ان کے فیل والے سبجیکس جو ہے ان میں پاسنگ مارکس اوارڈ کر دیے جائیں گے پاسنگ مارکس اوارڈ کرنے کے بعد انہیں اگلی کلاسز میں پرموٹ کر دیا گیا لیکن وہ سٹوڈنٹس جن کے چالیس فیصد یا اس سے زیادہ پیپرز فیل تھے وہ سپیشل اگزیم میں شرکت کریں گے وہ سپیشل امتحان دیں گے اور یہ سپیشل اگزیم جو ہے یہ ستمبر سے نیویمبر کے عرصے کے دوران کسی بھی موافق حالات دیکھتے ہوئے کنڈکٹ کیا جائے گا اس بات کا فیصلہ کیا پنجاب کے تمام بورڈز نے اور پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے بھی اسی پولیسی کو فالو کرنے کا اعلان کیا بلکل اسی طرح یہ بات کی گئی عید سے پہلے جب چیئرمنٹ اور وفاقی وزیر سنت اور تجارت چودری اسلام اقبال صاحب نے اس بات کا اعلان کیا اس اس میٹنگ میں اس پریس کانفرنس میں اس اعلان کے وقت وہاں میں بورڈ کے چیئرمن بھی موجود تھے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے بورڈ چیئرمن بھی اس میٹنگ میں موجود تھے تب یہ اعلان کیا گیا کہ وہ بچے جو اپنے ساٹھ فیصد یا اسے زیادہ سبجیکس میں پاس ہیں یعنی وہ بچے پرموٹ کر دیے جائیں گے صرف وہ بچے پرموشن پالیسی میں نہیں آ سکیں گے جن کا فیلئر چالیس یا اس سے زیادہ فیصد سبجیکس میں ہے اب سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں اس حوالے سے چھوٹی سی کنفیئن بھی ہے کہ یہ ہم یہ سبجیکس کی پرسنٹیج کس طرح سے کلکولیٹ کریں گے تو ڈی اے ای کے حوالے سے میں صرف ایک ایک ایجیمپل دے دیتا ہوں فرض کریں کہ آپ کے ایک سال کے کل پیپر ہیں دس اب دس کا چالیس فیصد بنتا ہے چار اگر آپ چار سبجیکس میں فیل ہیں تو پھر آپ پرموٹ نہیں ہوں گے بلکہ آپ سپیشل ایجیم میں شرکت کریں گے اگر آپ کے کل پیپر گیارہ تھے تو تب بھی سیم بات ہے گیارہ کا فورٹی پرسنٹ بنتا ہے فور پوائنٹ فور تو وہ بچے اب ہاں ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کہ اگر گیارہ سبجیکس ہے آپ کے یا بارہ سبجیکس تھے ٹوٹل یعنی فور پوائنٹ فور یا فور پوائنٹ ایٹ بنتی ہے پرسنٹیج تو ایسے بچے جو ہیں وہ پرموٹ ہو جائیں گے اگر وہ چار پیپرز میں فیل ہیں لیکن پانچ وہ ساتھ میں نہیں آ سکے گا تو چار پیپرز میں پاس چار پیپرز میں سپلی والے سٹوڈنٹ بھی پرموٹ ہو جائیں گے اگر کل پیپرز کی تعداد گیارہ یا بارہ ہے لیکن اگر آپ کے کل پیپر دس ہیں یا نو ہیں یا آٹھ ہیں تو پھر صرف تین سبجیکس میں فیل والا بچہ پرموٹ ہوگا اس سے زیادہ سبجیکس میں فیلیر والا بچہ جو ہے وہ سپیشل امتحان میں شرکت کرے گا یہ تھا وہ فیصلہ جو پنجاب کے تمام بورڈ بشمول پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے بھی لیا تھا لیکن اس سے اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بھی اوفیشل نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے یعنی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بورڈ کی طرف سے آنا ہے تو بورڈ نے ابھی کوئی نوٹس جاری نہیں کیا بورڈ نے نوٹیفائیشن نہیں کیا انہوں نے سٹوڈنٹس کی پرموشن جو ہے اس کو ابھی اس طرح سے آناؤنس نہیں کیا اس سے پہلے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کل کے دن میں ہوئی کل سنڈے کے دن پہ سندھ میں صبحی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے ایک بڑا دھماکہ خیز اعلان کیا تمام سٹوڈنٹس کے لیے ان کا اعلان یہ تھا کہ سپلیز والے بچوں کو بھی پرموٹ کر دیا جائے گا فیلئر والے بچے جو ہیں وہ بھی اگلے سالوں میں پرموٹ ہوں گے اور اس سال دوہزار بیس میں سال دوہزار بیس میں کوئی امتحان نہیں ہوگا تو سعید غنی صاحب نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی صبح سندھ میں زیر تعلیم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تمام سٹوڈنٹس کو وہ سٹوڈنٹس جن کی پچھلے سالوں میں فیلئرز تھے وہ ان فیلئرز کے اگلے سالوں میں پرموٹ ہو گئے ہیں وہ بچہ جو چالیس پیچر سے زیادہ مضامین میں بھی فیل تھا اس کی بھی پرموشن ہو گئی اس کرونا پینڈیمک کے دوران ہم نے ایک بات بڑی واضح طور پر observe کی ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس کا وفاقی حکومت کے ساتھ coordination جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے لیکن سہادی میں ہم نے یہ observe کیا کہ سندھ ایک initiative لیتا ہے سندھ حکومت ایک initiative لیتی ہے اور وفاقی حکومت اور پنجاب میں حکومت اسے copy کر رہی ہے تو previous policy کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک چونکہ پنجاب میں educational boards نے notify نہیں کیا پرموشن کو تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی سندھ حکومت کی طرح اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ failure والے بچے جو ہیں انہیں بھی promote کر دیا جائے گا اور اس سال کوئی امتحان نہیں ہوگا وہ special examination جس کا پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ سبتمبر سے نیویمبر کے عرصے کے دوران conduct کیا جائے گا شاید اس امتحان کو بھی ملتوی کر دیا جائے اور تمام بچوں کو irrespective of their previous results ان کے previous results کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام students کو promote کر دیا جائے تو پنجاب میں جو سپلی والے بچے ہیں ان کے لیے ایک hope جو ہے وہ جاگی ہے سندھ حکومت کے اس اعلان کے بعد لیکن دیکھئے ultimate فیصلہ جو ہے وہ board کی طرف سے آنا ہے تو آپ دیکھیں کہ boards ہیں وہ اس حوالے سے کیا decisions لیتے ہیں پنجاب board of technical education جو ہے چونکہ اکلوتا board ہے پورے پنجاب میں یہاں پہ students کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے باقی تمام educational boards رہے ہیں وہ تو regional basis پہ divided ہوتے ہیں بڑا تھوڑا geographical area جو ہے اسے cover کر رہے ہوتے ہیں وہ boards جبکہ پنجاب board of technical education پورے پنجاب کو cover کر رہا ہے تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب board میں زیر تعلیم تمام students رہے ہیں ان کی پرموشن کا ڈسین آئے گا گو کہ ابھی اعلان یہی ہوا ہے کہ وہ بچے جو چالیس فیصد یا اس سے زیادہ سبجیکس میں فیل ہیں وہ special exam دیں گے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی یہ special exam جو ہے اسے cancel کر دیا جائے گا اور تمام students کو پرموٹ کر دیا جائے گا اس سلسلے میں precedence بنے گا حوالہ بنے گا سندھ حکومت کا فیصلہ جس کا اعلان کل کیا تھا سعید غنی صاحب نے صوبائی وزیر تعلیم سندھ نے انہوں نے اعلان کیا کہ تمام بچوں کو پرموٹ کر دیا جائے گا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرموشن کی یہی policy پنجاب کے boards بھی adopt کر لیں گے اس لیے کہ ابھی تک کوئی official notification جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا بہرحال یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو آپ لوگوں تک پہچانا تھی لیکن dear students آپ پرموٹ ہو جائیں گے لیکن ان دنوں کو ان دنوں میں اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجئے آپ پرموٹ ہو رہے ہیں next year میں تو اپنی اگلے سال کی پڑھائی جو ہے اس کا آغاز کیجئے اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ online study کی arrangements کر رہے ہیں تو آپ بھی اداروں کے ساتھ تعاون کیجئے اور جس طرح سے جو بھی study method آپ کے لیے device کیا جاتا ہے اسے follow کیجئے اپنے lecture لیجئے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کو information اچھی لگی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہماری اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ بہت important information timely آپ تک پہنچتی رہے آپ کی سماعتوں کا شکریہ السلام علیکم